زیرو زبای زیرو زبای زیرو زبای زیرو زبای الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پری اسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابک یا حبیب اللہ اصغلاتو السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وآصحابک یا نور اللہ وعلى آلیکہ وآصحابک یا نور اللہ ناظرین کو ہم اپنے پرگرام زیرو زبر سیزن ایٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارا نوہ مقابلہ ہے یعنی نائنٹھ ٹیم کی ہمیں تلاش ہے آج کونسی نائنٹھ ٹیم ہوگی جو اپنا نام سپر سکس راؤن کے لیے کالیفائی کروائے گی حضر معمول آج بھی کراچی کے علاقوں سے تین مختلف ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے درمیان یہ خوبصورت سا مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم مل کر علم دین بھی سیکھیں گے اور اگر نیت اچھی ہوئی تو انشاءاللہ خوب خوب نیکیوں کا خزانہ بھی ہم مل کر حاصل کریں گے تو آئیے اچھی نیتیں شامل کر لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے آئیے مل کر ہم بھی آقا کی بارگاہ میں اپنا نام اپنی شناخت اپنا درود پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں صلو علی الحبیب اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل على سیدنا محمد النبی نبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم صل على سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وصحبہ وسلم ٹیم کو سلیک کر لیجئے تاکہ ہم سب مل کر اس مقابلے کے اندر ایک اور خوبصورت مقابلہ شامل کر لیں کہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری سلیک کی ہوئی ٹیم کہاں تک پہنچتی ہے تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اپنی ٹیمز کا تعرف لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں جی باری باری اپنا نام بھی بتائیے اپنی ٹیم کا انٹرڈکشن بھی کروائیے کہاں سے آئے ہیں ہمیں یہ بھی بتائیے عبرائیم فاروق کس ٹیم کا آپ حصہ ہیں کونسی ٹیم ہے آپ کی گلستانی جہور گلستان جہور ہے آپ کی ٹیم چلیں جی فرس ٹائم آئے کسی مقابلے کے لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے برکت دے بڑھیں گے آپ کی ٹیم کے دوسرے ٹیم میمبر کی طرف میرا نام بھاشر سلمان ہے عمر عارف سونی میری ٹیم گلستان جہور ہے چلیں جی آپ کی پوری ٹیم کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کی دوسری ٹیم ہماری کونسی ہے میرا نام محمد عمر ادنان ہے میری ٹیم لیاری ہے آپ ٹیم لیاری کا حصہ ہیں چلیں جی نیکس سٹوڈنٹ میرا نام محمد حسان رزا ہے اور میں آج لیاری ٹیم کا حصہ ہوں چلیں جی آپ کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں حسن میرا نام محمد شایان اسلام ہے اور ٹیم لیاری کا پارٹ بن کر آئے ہیں آپ کی ٹیم کو بھی ہم خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ تینوں ٹیموں کو کامیادی عطا کریں جی آخری ٹیم کا بھی تعرف لیں گے میرا نام محمد عدیان ہے میری ٹیم کا نام ملیر ہے ٹیم ملیر چلیں جی آج کی تیسری ٹیم ہے ٹیم ملیر جی میرا نام محمد حاشر ہے میری ٹیم کا نام ٹیم ملیر ہے چلیں جی ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید میرا نام اسنین محمد اسنین ہے میری ٹیم کا نام ملیر ہے چلیں پہلی ٹیم ہم نے تعرف لیا ٹیم گلستان جہور دوسری ٹیم ہمارا درمیان ہے ٹیم لیاری اور تیسری ٹیم ہے ٹیم ملیر جی جانیں گے یہاں پر پہلے میں بتا دوں ٹیم پہلے آپ بتائیں گے ہم کیلئے آپ کے پاس جو بچے گی وہ لے لیں گے جی حمزہ بھائی ٹیم لیاری چلیں جی ٹیم لیاری کو حمزہ بھائی کا سپورٹ ملے گا اور ہمارے عباز بھائی کا سپورٹ اس ٹیم کو ملے گا ملیر چلیں جی ٹیم ملیر آپ کی سپورٹ کے لیے ہمارے عباز بھائی یہاں پر موجود ہیں اور گلستان جہور کی ٹیم ہمارے سوبان بھائی کے حصے میں آئی ہے سوبان بھائی جی جی قبول ہے آپ کو جی جی قبول ہے پہلے پروگرام میں حمزہ بھائی نے کہا تا مجھے قبول ہے مجھے یاد رہ گیا وہ قبول بڑھتے ہیں آج کے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں سیگمنٹ کیا کیا ہوں گے پہلا سیگمنٹ ہوگا جناب ہمارا تیس پچاس ستر دوسرا سیگمنٹ ہوگا سوالوں کی دنیا تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے پانچ قدم پر ڈیڑھ سو چوتھے راؤنڈ کا نام ہے اندازہ لگائیں پانچوے راؤنڈ کا نام ہوگا سوال کے پیچھے سوال اور آخری راؤنڈ ہوگا جس کا نام ہے جیت کا ڈبا اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کونسی ٹیم اپنا یہ جیت کا ڈبا کھول کر جیت اپنے نام کرتی ہے اور سپر سکس راؤنڈ کے لیے اپنا نام کالیفائی کرواتی ہے شروع کریں گے پہلے راؤنڈ سے مقابلہ ہے پہلے راؤنڈ کا جس کا نام ہے تیس پچاس ستر زیرو زبے زیرو زبے جی جناب تیس پچاس ستر کا یہ مقابلہ ہوگا کیسے یہ خوبصورت سا ایکلیلک باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تین کلرز کی پرچیاں ہیں اور یہ ہر کلر الگ الگ نمبر کو شو کر رہا ہے یلو کلر کے نمبر ہیں تھرٹی پنگ کلر کے نمبر ہیں ففٹی اور گرین کلر کے نمبر ہیں سیونٹی کتنے سیونٹی سیونٹی اب آپ کی تینوں ٹیموں کو باری باری ہم چانس دیں گے تینوں ٹیموں کے ایک ایک سٹوڈنٹ یہاں پر آئیں گے باری باری اور آ کر وہ اپنی چند یہاں پر ہول کریں گے ٹھیک ہے اپنی چند ہول کریں گے اور ہمارے حمزہ بھائی یا صوبان بھائی اس چرخی کو گماتے رہیں گے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ ایک چٹ اٹھانی ہوگی اور آپ کی ٹیم ممبر کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کونسی چٹ اٹھا رہے ہیں جیسی اچھے نمبر کی چٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی آپ کی ٹیم ممبر بزر بجائیں گے جیسے ہی بزر بجائیں گے جس کلر کی پرچی ہوگی اسی کلر کے باکس میں آپ کے لئے سوال کروں گا اور اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو جتنے نمبر کی وہ چٹ ہوگی اتنے نمبر ملیں گے آپ کو ملیں گے اور اگر آپ نے غلط جواب بھی دے دیا تو بھی ہم آپ کے کوئی نمبر مائنس نہیں کریں گے تو آپ کے پاس بہترین چانس ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے سکور کو اچھا بنا لیں تاکہ یہ سکور آپ کے لئے آگے چل کر فائدہ من ثابت ہو جی حمزہ بھائی ہوگا نا سوال جو ادھر آئے گا تو بس چٹ جلائے گا چٹ ہوگا جی جی سوال تو ٹیم سے ہی ہوگا نا بھائی یہاں پر جو آئے گا اس سے تو ہم صرف چٹ نکلوائیں گے نا تو کون آتا ہے ٹیم گلستانے چہار سے عمر عارف عمر عارف بھائی آئیں گے آ جائیں عمر بھائی باقی حاشر بھائی اور ابراہیم بھائی کی تیاری اچھی ہے سوال کے جواب آپ لوگوں نے دینے ہوں گے اور یہ سارا کام آپ کی ٹیم کو کرنا ہوگا صرف نائنٹی سیکنڈز میں ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ نائنٹی سیکنڈز کے اندر جلدی جلدی پرچی نکالتے رہیں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے سوالات کرتا رہوں جی ٹیم گلستانے چہار کے عمر عارف بھائی آ چکے ہیں کٹ آؤٹ پر چن رکھئے جناب آپ کی ٹیم کا ورک شروع ہوتا ہے اب جی یلو کلر کی چٹ نکلی ہے پہلی ٹیم گلستانے چہار جس نے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا اللہ پاک اسے کیا کھلائے گا جنتی پھل رائٹ آنسر سبحان اللہ جی جلدی جلدی چٹ نکالتے نہیں بیٹا اگین یلو دنیاوی کاروبار میں مضرگوں سے مشورہ کرنا کن کی سنت ہے صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رائٹ آنسر سبحان اللہ جی اگین یلو بھائی ایک زیادہ نمبر والی پڑچی نکالو جو حج کے لیے نکلا راستے میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے قیامت تک کیا سواب لکھا جائے گا حج کا سواب حج کا سواب رائٹ آنسر سبحان اللہ گرین مسلمانوں کی آیادت کو جانے والے کے لیے کتنے فرشتے دعای مغفرت کرتے ہیں ستن رائٹ آنسر سبحان اللہ اگین گرین وہ کیا چیز ہے جو سامان تو بکوا دیتی ہے مگر برکت بکا دیتی ہے چھوٹی قسم رائٹ آنسر سبحان اللہ لاسٹ فائف سیکنڈز چلیں جی لاسٹ فائف سیکنڈز میں بھی سوال ہے آپ کے لیے مدینے والوں کی میکات کیا ہے دوگنا سواب تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اس لیے شاید جواب نہیں دے پائے صحیح جواب ہے ابیار علی ابیار علی جسے ذل حلیفہ بھی کہا جاتا ہے یاد رہے پیارے بچوں میکات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ آنے والوں کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ہوتا اللہ ہمیں احرام باندھ کر مکہ جانا نصیب فرمائے آمین چلے جی ٹیم گلستان جہور کا ٹائم ختم ہو گیا آخری سوال کے جواب میں آپ نمبر نہیں گین کر پائے لیکن اچھے سوالات کے جوابات دی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑھیں گے آپ اپنے پاڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے ہماری دوسری ٹیم کو کون آئے گا جی دوسری ٹیم سے ٹیم لیاری عمر ادنان عمر ادنان چلے جی عمر ادنان بھائی آ جائیے کٹ آؤٹ پر اپنی چن رکھئے گردن نہیں چلے جی آپ کی ٹیم کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب یلو یلو چٹ ہے آپ کے لیے پاکستان والوں کی میکات کیا ہے لم لم رائٹ آنسر گرین چٹ مسلمان کا وہ کون سا عمل ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا صدقہ رائٹ آنسر دونے کھالی دو کلر کی چٹ ہے پہلے اوپر گرین کی ہے تو ہم گرین ہی ایک سپ کریں گے موت کو کس شکل میں زباہ کیا جائے گا میرنڈی کی رائٹ آنسر سبحان اللہ اوکے جی گرین چٹ رشتہ داروں کو صدقہ دینے میں کتنا سواب ہے دو گنا دو گنا سواب ہے رائٹ آنسر سبحان اللہ یلو حج کے دو رکن کون سے ہیں توافظیارہ اور وقوف عرفہ رائٹ آنسر سبحان اللہ یلو وہ کون سی عمارت ہے جس پر پہلی نظر پڑے اور دعا مانگی جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے خانہ کعبہ خانہ کعبہ اللہ ہمیں وہ خانہ کعبہ دیکھنا نصیب فرمائے آمین شاعر کہتے ہیں نا کعبہ کی رونک کعبہ کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ٹیم لیاری کا وقت پورا ہو گیا بڑھیں گے جی اپنے پاڈیم کی طرف اور اب باری ہے ہماری تیسری ٹیم کی ٹیم ملیر کن کو پیجیں گے حسنین حسنین بھائی کو آ جائیں جی حسنین بھائی ٹیم ملیر سے آئے ہیں حسنین بھائی آپ کی ٹیم کا وقت شروع ہوتا ہے اب یلو چٹ زمین پر بننے والی دوسری مسجد کونسی ہے مسجد اقصہ رائٹ آنسر سبحان اللہ گرین صدقہ کرنے والے کو کن دو چیزوں سے منع کیا گیا تکلیف دینے سے اور احسان جاتا رائٹ آنسر سبحان اللہ تکلیف دینے اور احسان جتانے سے منع کیا گیا بلکل یہ نہیں کرنا چاہیے یلو چٹ نکلی ہے جناب مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے سے کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے پچاس ہزار پچاس ہزار رائٹ آنسر سبحان اللہ جی یلو اگین مسجد اقصہ میں نماز پڑھنے سے کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے ایک لاپ رائٹ آنسر سبحان اللہ چلیں جی جلدی کریں گے شاباش اگین یلو مقبول حج کا ثواب کیا ہے جنت رائٹ آنسر سبحان اللہ چلیں جی اگین یلو اچھا جی صبر کا ثواب کیا ہے جنت یہ بھی جنت ہے رائٹ آنسر سبحان اللہ اگین یلو جامعہ مسجد جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہاں نماز پڑھنے سے کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے پانچ سو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے جواب درست ہے جناب اچھا جی آپ کی ٹیم کا وقت پورا ہو گیا اور ہم نے دو سوالات اس درمیان کیے کہ مقبول حج کا ثواب کیا ہے تو ہمیں جواب ملا جنت اور صبر کا ثواب کیا ہے تو بھی جواب ملا جنت ذرا غور کریں کہ سال میں اللہ نصیب کرے تو ایک ہی بار حج ہو سکتا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے جنت اور لیکن صبر کریں تو ہم سال میں تین سو پینسٹھ دن صبر کر سکتے ہیں بلکہ ایک دن کے اندر کئی بار صبر کر سکتے ہیں کئی موقعوں پر صبر کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا آئیے آپ کو پہلے راؤنڈ کا اسکور بتاتے ہیں کہ کونسی ٹیم نے کتنے نمبر بنایا ہے ٹیم گلستان جہور نے بنایا ہے پہلے راؤنڈ میں 230 پوائنٹ سبحان اللہ ٹیم لیاری نے حاصل کیے ہیں 300 پوائنٹ سبحان اللہ اور ٹیم ملیر نے بنایا ہے جناب 250 پوائنٹ سبحان اللہ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سوالوں کی دنیا سبحان اللہ جی دوسرے راؤنڈ کا مقابلہ ہے سوالوں کی دنیا اور اس راؤنڈ میں ہم بچوں کو لے جاتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں اور لے جانے کے لیے ہوتا ہے پلین لیکن یہ سب کچھ ہوگا سکرین کے ذریعے تو ہم آپ کو دنیا کی مختلف ممالک کی سیر کروائیں گے مختلف ممالک کے اوپر سے گزاریں گے اور آپ کو جو کنٹری اچھا لگے جس کی معلومات آپ کو زیادہ اچھی ہو آپ نے اس کنٹری پر بزر بجانی ہے تاکہ ہمارے پائلٹ وہیں پر اس جہاز کو لینڈ کروائیں گے اور کنٹری کے جس سٹی میں جہاز ہمارا لینڈ ہوگا اسی سٹی سے ہم آپ کے لیے کریں گے سوال اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو آپ کی ٹیم کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹس اور اگر آپ نے جواب غلط دیا تو پائلٹ صاحب کو پورا لگے گا اور کنٹری چوز کرنی ہے یاد رہے کہ ہر کنٹری کے اندر ایک ہی بار جہاز لینڈ ہو سکے گا ایکسپٹ عرب شریف عرب شریف کے دو سٹی میں جہاز لینڈ کر سکتا ہے مکہ اور مدینہ باقی ہر کنٹری کے اندر ایک ہی بار جہاز لینڈ ہو سکے گا تیم بلستان جہور جہور ریڈی جیس اب ویسے تو ائرپورٹ بھی آپ کے قریب ہے بلستان جہور کے کافی قریب ہے چلیں جی تو آپ اپنا بارڈنگ پاس دکھائیے اگر آپ ریڈی ہیں تو اور جہاز میں سوار ہو کر سیڈ ویل بھی باندھ دیجئے کیونکہ جہاز آپ کا ٹیک آف کے لیے تیار ہے جی جناب جہاز پہنچ چکا ہے موروکو موروکو سے آگے بڑھتے ہوئے اسپین مزید آگے بڑھتے ہوئے جہاز پہنچا ہے مصر اور اب آیا ہے فلسطین اگلی ڈیسٹینیشن آئی ہے جناب عرب شریف بزر بجاتی ہے ٹیم گلستان جہور نے عرب شریف پہ اور آپ کا جہاز جو لینڈ ہوا ہے وہ جدہ ائرپورٹ پہ لینڈ ہوا ہے اور جدہ سے قریب کیا ہے جناب مکہ مکہ ہے مکہ مکرمہ سے آپ کے لیے سوال ہوگا بتائیے کن دو پہانوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے صفہ مروا جواب درست ہے جناب سبحان اللہ ٹیم گلستان جہور نے تو اپنے لیے ہنڈر پوائنٹس گین کر لیے ہیں باری ہے ٹیم لیاری والوں کی آپ کے لیے ٹریول ہوگا جناب جہاز آپ کا بھی تیار ہے سوال ہو جائیے جہاز نے فلائی کی ہے اور پہنچا ہے موروکو موروکو سے آگے بڑھتے ہوئے جہاز اپنی اگلی ڈیسٹینیشن اسپین اسپین سے ہوتا ہوا جہاز اپنی اگلی ڈیسٹینیشن پہنچا ہے مصر اور مصر سے ہوتا ہوا جہاز فلسطین پہنچا ہے عرب شریف اور یہ جہاز کو لینڈ کروا لیا ہے لیاری والوں نے بھی عرب شریف میں اور اس بار آپ کا جہاز کہاں پترے گا عرب شریف کا خوبصورت ترین ائرپورٹ مدینہ پاک مدینہ پاک کے شہر میں آپ کے جہاز نے لینڈ کیا ہے بتائیے کہ جب گمبد خزرہ کا رنگ نیلا تھا تو اس وقت اسے کیا کہتے تھے قبط الزرقہ قبط الزرقہ جواب درز دیا ہے جناب سبحان اللہ باری ہے ٹیم ملیر والوں کی جہاز میں سوار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں جناب سیڈ بیٹ باندھ لیجئے جہاز آپ کا رنوے پر آ چکا ہے جہاز ٹیک آف ہو چکا ہے تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا پہنچا ہے موروکو موروکو سے بڑھتا ہوا اسپین کے لیے سلو ہوا ہے لیکن یہاں کسی نے بزر نہیں بجائی تو جہاز تیزی کے ساتھ اپنی اقلی ڈیسٹینیشن پہنچا ہے مصر جہاز پہنچا ہے فلسطین اور فلسطین آ کر یہاں ہماری ٹیم ملیر نے جہاز کو لینڈ کروا دیا ہے فلسطین کے شہر بیت المقدس میں جہاز لینڈ ہوا ہے سبحان اللہ بیت المقدس آپ کی ٹیم کے لیے سوال ہے حضرت دعود علیہ السلام نے کس نبی کے خیمے گارنے کی جگہ پر بیت المقدس کی بنیاد رکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب در سے دیا ہے سبحان اللہ ایک ایک اور سوال ہو جائے ہی اچھا سفر کر کے مزہ آیا نہیں آیا ہی آیا آیا چلیں تو پھر ایک اور سفر کروا لیتے ہیں چلیں جی باری ہے ٹیم گلستان جہور آپ کی اگین آپ کے لیے جہاز آ چکا ہے جی جہاز بڑی تیزی کے ساتھ فلائی کرتا ہوا پہنچا ہے موروکو اگلی ڈیسٹینیشن ہے جناب اسپین لانگ فلائیٹ کے بعد جہاز پہنچا ہے مصر فلسطین پہنچا ضرور ہے لیکن جہاز یہاں پر لینڈ نہیں ہو سکتا اگلی ڈیسٹینیشن ہے عرب شریف یہاں بھی جہاز لینڈ نہیں ہو سکتا اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف رخ کیا ہے پہنچا ہے شام ترکی جہاز کو لینڈ کروایا ہے ترکی میں ٹیم گلستان جہور نے آپ کے لیے جہاز لینڈ ہوا ہے ترکی کے شہر استمبول اور استمبول سے آپ کے لیے سوال ہے بتائیے میزبان رسول کس صحابی کو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انساری حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ جواب ترسے دیا ہے چلیں جی باری ہے ٹیم لیاری والوں کی تیار ہے لیاری والوں پہلے تو اتنا لمبا سفر ہے آپ کا لیاری سے ہو کر ائرپورٹ پہنچنے کے لیے چلیں جی ٹیم لیاری پہنچ چکی ہے ائرپورٹ اور آپ کے لیے جہاز تیار ہے جناب جہاز فلائی کر چکا ہے سفر کرتا ہوا پہنچا ہے تیزی کے ساتھ موروکو اور بڑا ہے اپنی اگلی ڈیسٹینیشن اسپین کی طرف اسپین سے ہوتا ہوا جہاز بہت تیزی کے ساتھ لانگ سفر کرتا ہوا پہنچا ہے مصر مصر کے بعد پھر فلائی کیا ہے اور پہنچا ہے فلسطین فلسطین میں اب نہیں اتر سکتا عرب شریف میں بھی نہیں اتر سکتا جہاز اپنی اگلی ڈیسٹینیشن شام پہنچا ہے اور یہاں لیاری والوں نے شام میں جہاز کو لینڈ کروایا ہے آپ کا جہاز اترا ہے شام کے شہر دمشق میں سوال ہے آپ سے بتائیے دمشق کے کس دروازے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دمشق میں داخل ہوئے اور دمشق فتح کیا باب الگوتا باب الگوتا جواب دروں سے دیا ہے سبحانہ آخری سوال ہے یہاں دولوں ٹیمیں تو زیر ہونے کے لیے تیار نہیں دیکھتے ہیں کہ ٹیم ملیر والے کیا سفر کرنے کے بعد اتنی تھکاوٹ کے باوجود نمبر لے پاتے ہیں یا نہیں جہاز سپیٹ کے ساتھ فلائٹ کرتے ہوئے پہنچا ہے موروکو جہاز کو گرین سنگنل نہیں ملا موروکو میں پہنچا ہے اسپین لیکن یہاں پر بھی کوئی سنگنل نہیں ملا جہاز نے اپنی اگلی فلائٹ لی ہے اگلی دیسٹینیشن پہنچا ہے مصر مصر سے بڑھتا ہوا آگے فلسطین عرب شریف بھی نہیں اتر سکے گا جہاز بہت لمبا ٹریول ہو چکا ہے جناب پہنچا ہے جہاز شام شام سے ہوتا ہوا جہاز ترکی ترکی بھی نہیں اتر سکتا پہنچا ہے عراق اور آپ کا جہاز عراق کے شہر بغداد میں لینڈ ہوا ہے سبحان بتائیے حضرت امام ابو دعود رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغداد میں اپنی کون سی مشہور کتاب لکھی کمال ہے جناب اتنا مشکل نام بہت تیزی کے ساتھ لے لیا جناب ترزے دیا ہے سبحان اللہ تینوں ٹیمیں یہاں پر زیر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں آئیے اس راؤنڈ کے بعد جانتے ہیں کہ اب ٹیم کا ٹوٹل سکور کیا رہا تینوں ٹیموں نے ٹو ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس اپنے سکور میں اضافہ کیا ہے سبحان اللہ یوں ٹیم گلستان جہور کا سکور ہو گیا ہے فور ہنڈرڈن تھرٹی پوائنٹس سبحان اللہ حمزہ بھائی نے پہلے ہی کہا تھا ٹیم لیاری کا سکور ہو گیا ہے فائف ہنڈرڈ پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم ملیر کا سکور ہو گیا ہے فور ہنڈرڈن ففٹی پوائنٹ سبحان اللہ اور اب بار یہ ہمارے خوبصورت ترین سیگمنٹ کی جس کا نام ہے حمزہ بھائی اناؤسمنٹ کریں گے پانچ قدم پر دیر سو سبحان اللہ پانچ قدم پر دیر سو سبحان اللہ زیرو زبین زیرو زبین زیرو زبین جی جناب یہ پانچ قدم پر دیر سو بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں ہم بڑا ہی بابرکت اور مقدس نام یعنی اسماع الحسنہ کو شامل کرتے ہیں ہماری نیت یہ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو اللہ پاک کے مقدس نام یاد ہو جائیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ مبارک اور بابرکت نام یاد ہو جائیں اور سیکوینس کے ساتھ یاد ہو جائے اس بار کچھ ہم نے ایسا انداز اختیار کیا ہے یہ پانچ قدم پر دیر سو نمبر کیسے ملیں گے بھائی ان پانچ قدم پر آپ باری باری چھڑتے چلے جائیں گے اور آپ صحیح جواب دے کر نمبر لیتے جائیں گے طریقے کار یہ ہوگا کہ ہر ٹیم سے ایک اسٹوڈنٹ کو بلائے جائے گا ٹھیک ہے آپ کی ٹیم کے سٹوڈنٹ جو بھی یہاں پر آئیں گے وہ پہلا قدم لیں گے پہلے قدم پر ہم اللہ کا ایک نام آپ کو سنائیں گے اگر آپ نے اس سے اگلا نام سیکوینس میں جو ہے وہ صحیح بیان کر دیا تو آپ کی ٹیم کو ملیں گے ٹیم پوائنٹ دوسرا قدم آپ لیں گے اور آپ کو یہاں پر پھر ہم اللہ کا ایک نام سنائیں گے یہاں پر آپ نے دو نام بیان کرنے ہوں گے اگر دونوں صحیح بیان کر دیا تو کتنے نمبر ملیں گے ٹھرٹی پوائنٹ پھر آپ تیسرا قدم لیں گے آپ کو ہم پھر اللہ کا نام سنائیں گے یہاں پر آپ کو تین نام بیان کرنے ہوں گے اگر تینوں صحیح بیان کر دیا تو کتنے نمبر ملیں گے ٹھرٹی پوائنٹ اسی طرح سے چوتھے پر چار پانچ وے پر پانچ یوں پانچ قدم پر ڈیڑھ سو آپ کی ٹیم حاصل کر سکتی ہے ابراہیم فاروق بھائی آ جائیں جناب جی ابراہیم فاروق بھائی آ چکے ہیں پانچ قدم پر ڈیڑھ سو نمبر بنانے کے لیے ابراہیم بھائی are you ready yes yes چلیں جی پہلا قدم لیں گے دس نمبروں کے لیے آگے قدم بڑھائیے پہلے قدم پر چلے جائیے شاباش جی اللہ کا نام بتائیے کس نام کے آگے کا نام بیان کرنا ہے ہمارا ابراہیم بھائی نے جواب درست ہے جناب پہلے قدم پر دس نمبر حاصل کر لیے ہیں دوسرا قدم لیں گے بیس نمبروں کے لیے جی دونوں نام درست بیان کر دیے ہیں بیس نمبر تیسرا قدم ہے ٹیم گلستان جہور تین نام یہاں پر آپ کو بیان کرنے ہوں گے یہ نام سننے کے بعد اگلے تین نام السمیع کے بعد البصیر ہے جو آپ نے نہیں بتایا اور ہے پھر یہ دو نام آپ نے درست بیان کیے ہیں یہاں آپ کو ملیں گے بیس نمبر چلے جی چوتھا قدم لیں گے آپ چالیس نمبر گین کر سکتے ہیں اگر یہ نام سننے کے بعد اگلے چار نام آپ نے بیان کر دیے تو چار نام درست بیان کر دیے ہیں بہان اللہ پانچوا قدم ہے پچاس نمبروں کے لیے جلدی کریں بیٹا پھائیو 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 سوال کے پیچھے آپ کو بھی کوشش کرنی ہوگی ہمت کرنی ہوگی نمبر بڑھانے ہوں گے کون آئے گا آپ میں سے محمد حسان محمد حسان آ جائیں جی حسان بھائی آ چکے ہیں ٹیم لیاری سے پہلا قدم لیں گے جناب دس نمبروں کے لیے پہلا نام القہارو الوہاب الوہاب رائٹ آنسر سبحان اللہ پہلے قدم پر دس نمبر حاصل کر لیے ہیں دوسرا قدم لیں گے جناب بیس نمبروں کے لیے دوسرا قدم ہے دو نام آپ نے بیان کرنی ہوں گے اس نام سے آگے جو اب آپ سنیں گے الباسیتو الباسیتو القافد الرافیو جی دونوں نام درست بیان کر کے بیس نمبر سبحان اللہ ماشاء اللہ تیسرا قدم ہے تیس نمبروں کے لیے حمزہ بھائی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اگلا نام سنیے جناب تین نام آپ نے اگلے بیان کرنے ہوں گے اسے الکریم چلیں جی تیسرے قدم کا ٹائم آپ کا ختم ہو گیا الکریم کے بعد ہے الرقیب المجیب الواسع کوئی بات نہیں تیسرے قدم پر آپ نمبر نہیں گین کر پائے چوتھے قدم کا موقع آپ کے پاس ہے چوتھا قدم لیجئے اور اب اللہ کا نام سن کر آپ نے اس سے اگلے چار نام بیان کرنے ہوں گے چالیس نمبروں کے لیے اللطیف اللطیف الخبیر العلیم العظیم العلیمو نہیں ہے یہاں پر الحلیمو ہے دو نام آپ کے درست ہوئے جناب یہاں پر آپ کی ٹیم کو ملیں گے ٹوئنٹی پوائنٹس سبحان اللہ پانچوہ قدم ہے پچاس نمبروں کے لیے یہاں آپ کو ملیں گے پانچوے قدم پر پچاس نمبر اگر اگلے آپ نے پانچ نام بیان کر لیے جی پانچو کے پانچ نام درست بیان کر کے پچاس نمبر سبحان اللہ چلیں جی ٹیم لیاری نے اچھی کوشش کی ہے نمبر گین کر لیے ہیں باری ہے ٹیم ملیر والوں کی کون آئے گا جی آپ میں سے محمد حاشر محمد حاشر بھائی آجائیے سوال کے پیچھے پہلا قدم لیں گے حاشر بھائی دس نمبروں کے لیے پہلا قدم پہلا نام آپ نے بیان کیا ہے دس نمبروں کے لیے اور نمبر پورے لیے ہیں دس سبحان اللہ دوسرا قدم ہے بیس نمبروں کے لیے جواب درست نے دیا ہے بیس نمبر حاصل کر لیے ہیں جناب تیسرا قدم ہے تیس نمبروں کے لیے تینوں کے تین نام درست بیان کر لیے ہیں ماشاءاللہ کیپ اٹ اپ چوتھا قدم لیں گے جناب چالیس نمبروں کے لیے یہاں چار نام آپ نے بیان کرنے ہوں گے ماشاءاللہ یہ چاروں نام بلکل درست بیان کی ہیں پانچوا قدم لیں گے جناب پچاس نمبروں کے لیے کیا آپ کی ٹیم کو پورے نمبر دلوائیں گے اچھی پرپریشن کر کر آئے ہیں اچھی تیاری کر کر آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانچوں کے پانچ نام درست بیان کر لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت دے کیسے یاد کیا آپ نے یہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک وہ یاد کر رہا تھا اچھا ایک اس کو یاد کر رہا تھا ایک آپ یاد کرتے تھے تو وہ کہاں ہیں دوسرے فرینڈ وہ کل آئیں گے ان کو قباد کے لیے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے چلے جی ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری محمد حاشر اپنی ٹیم کو پورے کے پورے ڈیر سو نمبر دلوا ہے جناب کمال کر دیا ہے ٹیم ملیر نے پورے نمبر حاصل کی ہے اس راؤن میں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤن کمپلیٹ ہوا آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ جی ٹیم گلستان جہور نے اس راؤن میں لیے جناب نائنٹی پوائنٹس اور یوں آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا فائف ہنڈرڈ این ٹوئنٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم لیاری نے اس راؤن میں بنایا ہے ہنڈرڈ پوائنٹس سبحان اللہ یوں آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا سکس ہنڈرڈ پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم ملیر نے اس راؤن میں کلین سوئپ کیا ہے اور اپنی پوزیشن کو برابر کر دیا ہے ٹیم ملیر کا سکور بھی ہو چکا ہے سکس ہنڈرڈ پوائنٹس سبحان اللہ یوں مقابلہ یہاں تو برابر ہو چکا ہے لیکن اگلے راؤن میں یہ مقابلہ ڈس بیلنس ہو سکتا ہے جو ٹیم زیر ہے وہ زبر ہو سکتی ہے اور جو زبر ہے وہ بھی زیر ہو سکتی ہے تو کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اب ہم آگے نکل گئے ہیں کیونکہ اگلا راؤن ہے اندازہ لگانے کا اور اندازہ لگانے والے راؤن میں ایک ٹیم ہمارے مقابلے سے باہر ہو جائے گی ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا ہر سوال کے جواب میں آپ ہنڈرڈ نمبر گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیجئے گا کہ آپ لوگ صحیح اندازہ لگائیں اور صحیح اندازہ لگا کر اپنے ٹیم کو زیادہ سکور دلوائیں ٹھیک ہے ہر ٹیم کے پاس چانس ہے کہ وہ ٹو ہنڈرڈ پوائنٹس اپنے سکور میں پلس کروالے تو آپ اب ٹو یو ہے کہ آپ کیسا اندازہ لگاتے ہیں اور کتنے نمبر دلواتے ہیں اپنی ٹیم کو جی جناب بڑھیں گے ہم اپنے اگلے راؤن جس کا نام ہے اندازہ لگائیں سبحان لیا زیرو زبے زیرو زبے اس راؤنڈ کا ترکے کار بہت ہی شاندار ہے آپ کی ڈائز پر اندازہ لگانے کے لیے تین آپشنز بھی بنائے گئے ہیں اور کوئنز بھی آپ کو دیے گئے ہیں یہ ایک کوئن ٹین ٹین پوائنٹس کا ہے آپ کی ٹیم سے سوال کیا جائے گا اور جواب دینے کے لیے تین آپشنز بھی دیے جائیں گے آپ کو سوچ سمجھ کر اندازہ لگانا ہے اور صحیح آپشن کو چیوز کر کے اس میں زیادہ کوئنز استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی ٹیم زیادہ نمبر گین کر پائے جی بڑھتے ہیں ٹیم گلستان جہور آپ کی طرف آپ کے لیے دیکھئے پہلا سوال حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق اپنا لباس صاف رکھنے والوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تین آپشنز ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشن اے غم کم ہوتے ہیں آپشن بی مال بڑھتا ہے آپشن سی عقل بڑھتی ہے کوئنز کا استعمال کریں گے اے بی یا سی آپ تینوں آپشنز میں کچھ کچھ کوئنز بھی استعمال کر سکتے ہیں جی کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کی ہیں اے میں تھری بی میں فور اور سی میں تھری اچھا اے اور سی میں آپ نے تھری تھری کیے ہیں اور بی میں آپ نے فور کوئنز سعمال کی ہیں دیکھتے ہیں درست آپشن درست آپشن تھا آپشن اے اس کے غم کم ہوتے ہیں 30 پوائنٹس ٹیم گلستان جہور سبحان اللہ ٹیم لیاری کے لیے سوال دکھائیے خوشمو لگانے سے کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے جواب دینے کے لیے تین آپشنز ہیں آپشن اے خوشی آپشن بی اکل آپشن سی مال کوئنز کا اسعمال کریں گے جی اے میں فائف بی میں تھری سی میں ٹو جی دکھائیے درست آپشن درست آپشن آپشن بی اکل تھا 30 پوائنٹس ٹیم لیاری سبحان اللہ جی باری ہے ٹیم ملیر کے لیے سوال دکھائیے جی حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیث کی کتاب میں کتنی حدیثیں لکھی ہیں تین آپشنز ہیں جواب کے لیے آپشن اے ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ آپشن بی ساڑھے ساتھ لاکھ سے زیادہ آپشن سی ساڑھے آٹھ لاکھ سے زیادہ آپس میں مشورہ کیجئے سوچئے سمجھئے اور اندازہ لگائیے جی اے میں ٹو بی میں ٹو سی میں سکس جی دکھائیے درست آپشن درست آپشن آپشن بی ساڑھے ساتھ لاکھ سے زیادہ ٹیم ملیر ٹوئنٹی پوائنٹ سبحان اللہ ایک ایک اور سوال جی ٹیم گلستان جہور آپ کے لیے سوال حدیث کتسیہ کی تعداد بتائیے آپشن اے سو سے زیادہ آپشن بی لیر سو سے زیادہ آپشن سی دو سو سے زیادہ جی اے میں دو اے میں چار ہیں بی میں دو ہیں اور سی میں چار ہیں جی دکھائیے درست آپشن آپشن سی ٹو ہنڈرڈ سے زیادہ حدیث کتسیاں ہیں ٹیم گلستان جہور سبحان اللہ ٹیم لیاری آپ کے لیے سوال جن صحابہ اکرام علیہ مردوان نے بہت زیادہ حدیث بیان کی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جواب دینے کے لیے جواب دینے کے لیے تین آپشن ہیں آپشن اے مکبرین صحابہ آپشن بی مکسرین صحابہ آپشن سی معلمین صحابہ بی میں چھے اے میں دو اور سی میں بھی دو درست جواب دکھائیے جناب آپشن بی مکسرین صحابہ سکسٹی پوائنٹس ٹیم لیاری سبحان اللہ ٹیم لیاری خوش ہوتے ہوئے تھوڑا آگے بڑی ہے لیکن ٹیم ملیر کے پاس ابھی چانس موجود ہے آخری سوال کے جواب دینے کا دیکھئے آپ کے لیے سوال کیا آتا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے کا کیا سواب ہے بہت آسان سوال آگیا تین آپشنز ہیں آپ کے پاس آپشن اے ایک گناہ مٹ جاتا ہے آپشن بی ایک نیکی لکھی جاتی ہے آپشن سی ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے سوال تو آسان تھا لیکن جواب دینے کے لیے کنفیوز اچھا کیا گیا ہے بتائیے کس آپشن میں کتنے کوئن استعمال کیے ہیں اے میں تھری بی میں تھری سی میں فور جی دکھائیے درست آپشن آپشن بی درست آپشن ایک نیکی لکھی جاتی ہے تھرٹی پوائنٹس ٹیم ملیر سوال اللہ اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور فیصلہ بھی ہو چکا کہ ایک ٹیم ہم سے رخصت ہوگی کونسی ٹیم رخصت ہوئی ہے کونسی ٹیم زیر ہوئی ہے اسے جاننے کے لیے ہمیں اسکور بوٹ دیکھنا ہوگا دکھاتے ہیں اسکور بوٹ ٹیم گلستان جہور نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں سیونٹی پوائنٹس اور یوں آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا فائف انڈرین نائنٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم لیاری والوں نے اس راؤنڈ میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے بنایا ہے نائنٹی پوائنٹس اور یوں آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا سکس نائنٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم ملیر نے اس راؤنڈ میں بڑے کم نمبر بنایا ہے حاصل کیے ہیں فیفٹی پوائنٹس سبحان اللہ اور آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے سکس ہندرین فیفٹی پوائنٹس سبحان اللہ ٹیم ملیر اور ٹیم لیاری میں کچھ بیلنس ہو گیا ہے کچھ فرق پڑ گیا ہے دونوں ٹیموں میں فورٹی پوائنٹس کا فرق ہو گیا ہے لیکن یہاں گولستان جہور کی ٹیم ہمارے مقابلے سے آؤٹ ہو چکی ہے زیر ہو چکی ہے لیکن ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے اسپیشلی ابراہیم بھائی نے ابراہیم فاروق نے اسماع الحسنہ کا بہترین جواب دیا آئی اپریشیڈ یو اور کیپیٹ اپ انشاءاللہ اگلی بار آئیے گا تو مزید اچھی تیاری کر کر آئیے گا ویری ویل ڈن آجائیں بیٹا آپ کو ہم خوبصورت سے تحایف بھی دیں گے سیٹیفیکٹ بھی دیں گے زیرو زبین زیرو زبین قولستان جہور ابراہیم فاروق سبحان اللہ یہ باکس بھی آپ کے ساتھ جائے گا جناب یہ باکس تو ساتھ نہیں جائے گا ایک گفت بھی آپ کے ساتھ جائے گا چلیں جی حاشر سلمان سبحان اللہ گفت بھی آپ کے ساتھ جائے گا بیٹا شاباش اور عمر عارف سبحان اللہ چلیں جی یہ گفت بھی آپ ساتھ لے جائیے اگر چاہیں تو آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اپنی سیٹس کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے سوال کے پیچھے سوال زیرو زبین زیرو زبین جی دونوں ٹیم پریشان نہ ہو چھیکے کافی ساری یہاں پر باتیں چل رہی ہیں تو آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس راؤنڈ میں ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے سکور ہے نائن ہنڈر پوائنٹس اور یہ نائن ہنڈر پوائنٹس کوئی ایک ٹیم بھی لے سکتی ہے لیکن وہ کیسے وہ کیسے اس کا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ اس راؤنڈ کا نام ہے سوال کے پیچھے سوال تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک سوال دکھائیں گے ایک ویشن ٹھیک ہے پلس مائنس کا سوال ہوگا اور جیسے ہی آپ سکرین پر وہ سوال دیکھیں گے اور آپ اس کا آنسر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آ گیا تو آپ نے بزر بجانی ہے جو ٹیم بزر بجائے گی اس سے ہم جواب لیں گے صحیح جواب دینے والے کو ملیں گے 50 پوائنٹس اور ساتھی ساتھ آپ کے لیے سوال کے پیچھے سوال والا آپشن بھی آپن ہو جائے گا اس سوال کے پیچھے سوال میں چار کیٹیگریز ہمارے پاس ہوتی ہیں آپ اپنی پسند کے کیٹیگری چیوز کریں گے اس کیٹیگری کے سوال کا صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹس یعنی ہر ایک سوال کے صحیح جواب پر آپ کی ٹیم کو مل سکتے ہیں 150 پوائنٹس سبحان اللہ لیکن اگر ایکویشن دیکھنے کے بعد بزر بجانے والی ٹیم کو اس ایکویشن کا جواب درست نہیں آیا تو ہم دوسری ٹیم کو چانس دیں گے کہ وہ ایکویشن کا صحیح جواب دے کر اپنے لیے سوال کے پیچھے سوال والا آپشن اپن کروا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر ایکویشن دیکھ کر بزر بجانے والی ٹیم نے صحیح جواب نہیں دیا تو ایکویشن نہ بتانے یا غلط بتانے کے نمبر مائنس ہوں گے 50 پوائنٹس ٹھیک ہے اور دوسری ٹیم کے لیے اپشن اپن ہو جائے گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس سوال کے پیچھے سوال والا اپشن اویل کر لیں تو ان کے لیے چار کٹیگریز ہم اپن کر دیں گے اگر انہوں نے صحیح جواب دے دیا تو ان کو ملیں گے ہنڈرڈ پوائنٹس تو یوں جی اگر نہیں دے پائے تو مائنس ہوں گے اگر اس کا جواب وہ نہیں دے پائے تو ان کے ہنڈرڈ پوائنٹس مائنس ہوں گے ٹھیک ہے اور بزر بجا کر جواب نہ دینے والی ٹیم کے کتنے نمبر مائنس ہوں گے 50 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے ٹیم لیاری سرا بزر چیک کروائیے ویری گوڈ ٹیم ملیر اپنی بزر چیک کروائیے جی یاد رہے کہ بزر میں سسٹم لگا ہوا ہے جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی تو دوسری ٹیم کی بزر تین سیکنڈ کے لیے ہولڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے پہلی ایکویشن سکرین پر آپ کے لیے بزر بجا دی ہے ٹیم ملیر آنسر ایس ایٹ آنسر ایس ایٹ چلیں جی ٹیم ملیر کا کہنا ہے کہ جواب ہے ایٹ دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے جواب درست نے دیا ہے سبحان اللہ 50 نمبر پلس کر لیے ہیں اور آپ کے لیے سوال کے پیچھے سوال کیٹیگری بھی اوپن ہو چکی ہے آج بھی ہمارے پاس چار کیٹیگریز ہیں کیٹیگریز میں شامل ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تعریفات اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم اور قرآن پاک اپنی مرضی کی کیٹیگری چوز کیجئے قرآن پاک قرآن پاک کیٹیگری میں میرے پاس پانچ سوالات ہیں اور پہلا سوال آپ سے کیا جائے گا بتائیے سورہ شافعہ قرآن کی کس صورت کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ جواب درست ہے سبحان اللہ ٹیم ملیر نے پہلا ہی سوال کے جواب میں حاصل کی ہے 150 پوائنٹس سبحان اللہ چالیس نمبروں کا فرق تھا اب ٹیم ملیر زبر ہو چکی ہے اور ٹیم لیاری 110 پوائنٹس سے زیر ہو چکی ہے بی کیرفول اگلی ایکویشن آپ کے لئے سکرین پر جیسے ہی بزر بجے گی ایکویشن ہٹا دی جائے گی ٹیم لیاری نے بزر بجا دی ہے جناب آنسر ایٹ جی آنسر ایٹ آنسر ایٹ آپ کا بھی کہنا ہے کہ جواب ایٹ ہے کیا واقعی اس کا جواب ایٹ ہے اگر یہ جواب ایٹ نہیں ہے تو پھر ہم چانس دیں گے ٹیم ملیر کو اگر وہ اویل کرنا چاہے تو جی جی ٹیم لیاری کا جواب درست ہے سبحان اللہ آپ کے لئے بھی اوپن ہے جناب سوال کے پیچھے سوال کیٹگری آپ کے لئے بھی اوپن ہو چکی ہے چوز کیجئے قرآن پاک قرآن پاک کی وہ کونسی صورت ہے جو اللہ پاک کے ولی کے نام پر ہے سورہ لقمان سورہ لقمان جواب درست ہے سبحان اللہ ڈیٹھ سو پوئنٹ پھر ٹیم لیاری نے حاصل کر لیے پھر چالیس پوئنٹ کا فرق ہو گیا ٹیم ملیر چالیس پوئنٹ سے زیر ہو گئی ٹیم لیاری چالیس پوئنٹ سے زبر ہو گئی جناب کبھی مقابلہ جی حمزہ بھائی مقابلہ چلنا تھا زیر زبر ایک تیمہ ہی زیر ایک تیمہ ہی زبر ایک تیمہ ہی یہ ایسا ہی ہوگا ایک تیم زیر زبر زیر زبر چلتا رہے گا نہیں چلتا رہے گا ہمزہ بھائی اگر کسی نے بزر پہلے بجا دی تو پھر مقابلہ اس طرف چلا جائے گا جی جی وہ تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا یہی تو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہم یہاں پر چلیں جی اگلی ایکویشن سکرین پر بزر بجا دی ہے ٹیم لیاری نے کیا یہ بڑا فرق ڈال دے گی ٹیم آنٹی سولا 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 جواب درست ہے سبحان اللہ جواب درست نے دیا ہے سبحان اللہ چلیں جی سوال کے پیچھے سوال کیٹیگری اوپن ہو چکی ہے آپ کے لیے ٹیم لیاری قرآن پاک اگرین قرآن پاک جوس کیا ہے بتائیے وہ قرآن پاک کی کونسی صورت مکہ پاک میں ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی صور انام آپ لفظ درست کیجئے سورت الانعام انعام نام کی سورت کوئی نہیں ہے بس ایک چھوٹی سے گلتی کر رہا ہے چھوٹی سے گلتی کر رہا ہے سورہ الانعام سبحان اللہ ٹیم لیاری نے حاصل کر دیئے ہیں 150 پوائنٹ سبحان اللہ بڑا فرق پڑ گیا ہے ٹیم لیاری اور ٹیم ملیر کے درمیان لیکن ٹیم ملیر والوں آپ کو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی میرے پاس تین سوالات موجود ہیں یعنی 450 پوائنٹس ابھی بھی موجود ہیں آپ مقابلہ جیس سکتے ہیں اگر تھوڑی سی تیزی دکھائیں لیکن تیزی دکھانی ہے سمجھداری کے ساتھ ٹھیکے ایکویشن آئے گی سکرین پر جیسے ہی بزر بجے گی ایکویشن آؤٹ پھر بزر بجا دی ہے ٹیم لیاری آنسر اس ٹوئنٹی آنسر اس ٹوئنٹی ٹیم لیاری کا کہنا ہے آنسر ہے ٹوئنٹی کیا واقعی ٹوئنٹی ہے جیت جواب درود دے دیا ہے سبحان اللہ جواب درود دے دیا ہے جناب سبحان اللہ آپشن آؤپن ہو چکا ہے سوال کے پیچھے سوال کیٹیگری آپ کے لئے آؤپن ہے قرآن پاک قرآن پاک کیٹیگری کا یہ چوتھا سوال ہے بتائیے قرآن کی وہ کون سی پہلی صورت ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے سامنے پڑھی سورہ تن نجم سورہ نجم سورہ نجم جواب درود دیا ہے سبحان اللہ 150 پوئنٹس مزید گین کر لیے ہیں ٹیم لیاری نے ٹیم ملیر والو مقابلے میں اگر واپس آنا ہے تو حمد دکھانی ہوگی کوشش کرنی ہوگی تیزی بھی دکھانی ہوگی دو ایکویشن میرے پاس باقی ہیں دو سورات باقی ہیں 300 پوئنٹس مزید موجود ہیں اگر یہ دونوں جواب ٹیم ملیر دیتی ہے تو پھر کچھ مقابلہ بن پائے گا دکھائیے سکرین پر بزر بجا دی ہے ٹیم ملیر آنسر اس ٹین ٹیم ملیر کا کہنا ہے آنسر اس ٹین ٹیم لیاری والو آپ نے بڑا افسوس کیا تھا کیا لگتا ہے آپ کو ان کا جواب درست ہے نہیں جی میں بھی صحیح سے نہیں دیکھا اچھا جی آپ نے بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا یعنی آپ سوال کے پیچھے سوال کٹیگری اویل نہیں کر پائیں گے اگر ان کا جواب غلط ہوا جی دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے جواب درست دیا ہے سبحان اللہ سوال کے پیچھے سوال کٹیگری اوپن ہو چکی ہے آپ کے لیے چوز کیجئے قرآن پاک قرآن پاک کٹیگری سے یہ آخری سوال ہے سورہ رحمان میں آیت کتنی بار آئی ہے 31 31 بار جواب درست دیا ہے سبحان اللہ فرق کم کیا ہے ملیر والوں نے آخری ایکویشن ہے اور اگر اس ایکویشن کا جواب بھی ٹیم ملیر دے دے گی تو پھر مقابلہ خوبصورت ہو جائے گا دونوں ٹیمز بزر پر ہاتھ رکھئے جناب دیکھئے ایکویشن بزر بجا دی ہے ٹیم لیاری انسر اس 14 جواب دیا ہے 14 کیا ہوا کئی جواب 14 ہے جواب درست دیا ہے جناب سوال کے پیچھے سوال کٹیگری اوپن ہے آپ کے لیے چوز کیجئے قرآن پاک کٹیگری کے سوالات ختم ہو چکے ہیں اولیاء اکرام اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ سوال ہے آپ کے حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی نام کیا تھا غلام مصطفی غلام مصطفی جواب درست دیا ہے 150 پوائنٹس مزید گین کیے ہیں ٹیم لیاری نے بڑا فرق لالیا ہے اس راؤنڈ میں بڑا فرق ہو گیا ہے ٹیم لیاری آگے نکل چکی ہے زبر ہو چکی ہے اور ٹیم ملیر کچھ پوائنٹس کا فرق ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سکور بورٹ ٹیم لیاری نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 600 پوائنٹس سبحان اللہ ٹوٹل سکور ہو گیا 1290 پوائنٹس سبحان اللہ اور ٹیم ملیر نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 300 پوائنٹس سبحان اللہ یوں آپ کا ٹوٹل سکور ہو گیا ہے 950 پوائنٹس سبحان اللہ 340 پوائنٹس کا فرق ضرور ہے لیکن ابھی آخری راؤنڈ باقی ہے جو فیصلہ کرے گا کہ کون آج کا تاج جیت کا تاج اپنے سر پر سجاتا ہے اپنی ٹیم کا نام سپر سکس راؤنڈ کے لیے کالیفائی کرواتا ہے آخری راؤنڈ ہے جناب جس کا نام ہے جیت کا ڈبا سبحان اللہ زیرو زبے زیرو زبے 340 پوائنٹس کا فرق ضرور ہے لیکن آخری راؤنڈ میں یہ فرق نکل سکتا ہے کیونکہ آخری راؤنڈ میں دونوں ٹیموں سے تین تین سوال کیے جائیں گے اور باری باری آپ کو بلایا جائے گا آپ نے اپنی مرضی کا ڈبا کھولنا ہے کیونکہ ڈبے کے اوپر خود نمبر لکھے ہیں کہ آپ کتنے نمبر کا ڈبا لینا چاہتے ہیں جتنے نمبر کا آپ ڈبا لیں گے اس ڈبے سے ایک سوال کے لیے نمبر نکلے گا اس نمبر کا سوال آپ کی ٹیم سے کیا جائے گا ٹھیک ہے دونوں ٹیموں کے لیے الگ الگ پاؤچز رکھے گئے ہیں یہاں پر آپ اپنی ٹیم کے پاؤچز سے سوال نکالیں گے دونوں ٹیموں کے پاس چانسز موجود ہیں کہ اپنی مرضی کا ڈبا کھولوا سکتی ہیں اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کا سوال آؤٹ اوف سلیبس آتا ہے یا ویدین سلیبس آتا ہے ٹھیک ہے تو سوچ سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ یہ راؤنڈ آپ کے مقابلے کو زیرو زبر کر سکتا ہے جی ٹیم لیاری سے پہلے نمبر پر کون آئے گا محمد حسان آجائے حسان بھائی کتنے نمبر کا ڈبا کھولوائیں گے حسان بھائی سیونٹی نمبر سیونٹی نمبر کا ڈبا کھولوائیں گے زیادہ رسک نہ لیں آپ کا نمبر اچھے کھاس ہے تھوڑے کم کھولیں اگر مائنس ہوگا چلیں آپ وہاں پر چلیں ہیں ڈبے کے پاس لیں شاباش میں کہتا ہوں ففٹی کھولوائیں زیادہ نمبر ہے پھر مائنس جو جائیں گے پھر مسئلہ بہت زیادہ ہو جائے گا بھائی حمزہ بھائی کا مشورہ ہے کہ سیونٹی نمبر کا ڈبا آپ کو نہیں کھولوانا چاہیے ففٹی نمبر کا ڈبا کھول لیا ہے جناب محمد حسان نے اگر یہ سوال کا جواب درست دے دیا تو آپ کی ٹیم کو ملیں گے ففٹی پوائنٹس اور اگر غلط جواب دیا تو ففٹی پوائنٹس مائنس ہوں گے آپ دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم کے پاؤش نمبر ون سے سوال نکال کر لائیں گے اے سے لیں گے جی نکال کر مجھے دے دیں ایسے ہی شاباش جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پرندے زبا کیے اور وہ پھر دوبارہ زندہ ہو گئے تھے ففٹی ففٹی نمبر کا ڈبا آپ نے ضرور کھولا ہے ضرور تھوڑی ہے ہر چیز کا نمبر ففٹی ہی نکلے نمبر آپ کے زیادہ ہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس لیے تھوڑی ہیں کہ آپ اس کو مائنس کروائیں جواب آپ سے سوال پوچھا ہم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پرندے زبا کیے تھے اور پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے قرآن کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے آپ نے جواب دیا ففٹی اور آپ کا یہ جواب بالکل غلط ہو گیا ہے اللہ اکبر صحیح جواب ہے جناب چار پلین دے تھے ففٹی پوائنٹس مائنس ہوں گے ٹیم لیاری کے اللہ اکبر ٹیم ملیر کون آئے گا آپ میں سے حاشر محمد حاشر چلیں جی آجائیے حاشر بھائی کتنے نمبر کا ڈبا کھولوائیں گے حاشر بھائی سیونٹی سیونٹی نمبر کا آپ کو نمبروں کی ضرورت ہے حاشر بھائی جی جی ہندیٹ کھولوائیں حاشر ہندیٹ کھولوائوں گا پھر رسک ہے رسک تو لینا پڑے گا اگر مقابلے میں واپس آنا ہے ورنہ پھر گیم ہار سکتے ہیں مشورہ کر لیں ٹیم سے مشورہ کر لیں میرا مشورہ ہے پھر مرضی آپ کی ہے ہندیٹ کھولوائیں گے چلیں ڈبے پہنچیں کون سے ڈبہ کھولوائیں ہیں ہندیٹ ہندیٹ کھولوائیں ہندیٹ کھول دو ہندیٹ کھول دو کیا ہو گیا بھائی اللہ اکبر چلیں جی ہندیٹ نمبر والا ڈبہ کھول لیا ہے سوال نمبر ہے دو ٹیم بی والے پاؤس سے سوال نمبر دو نکال کر لائیں گے شاباش سوال ہے آپ سے حضرت امام بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ کے مشہور قصیدے کا نام بتائیے قصیدہ بردہ شریف قصیدہ بردہ شریف ہندیٹ پوائنٹ سبحان اللہ ٹیم ملیر نے حاصل کر لیے ہیں ہندیٹ پوائنٹ جی جناب درود پاک قصیدہ بردہ کی برکتیں مل گئی ہیں آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں قصیدہ بردہ شریف مولا یا صلیدی و سلم دائم آبادا آلہ حبیبی کا خیر قلق کل دے میں محمد سیدو کونین ساکالین محمد سیدو کونین با ساکالین والفاری قیلی بیعورب وامن آجابی مولا یا صافی و سنسل دائم آبادا آرہابی بری کا خیر خلق کل دے میں یا ربی بر مصطفہ پر مقا سیدانا یا ربی بر مصطفى بل امقا سیدانا یغفر لنا حمد يا ربی بر مصطفى بل امقا سیدانا یغفر لنا حمد سبھان اللہ یہ وہ شاندار خوبصورت وظیفہ ہے اور یہ ایسا مقبول بارگاہ ہوا کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں کسی بھی زمان بولنے والے کے سامنے بیٹھ جائیں لیکن جیسے ہی آپ کا سیدھا ہے بردہ پڑھنا شروع کریں گے وہ عاشق رسول آپ کے ساتھ گن گنانا شروع کر دیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس کسیدے میں شامل ہو جائیں گے اللہ پاک ہمیں بھی اس کسیدے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے ٹیم ملیر نے فرق کو کچھ کم کیا ہے باری ہے ٹیم لیاری والوں کی اب کون آئے گا جناب محمد شایان بھائی محمد شایان بھائی کتنے نمبر والا ڈبا کھولنے کا ارادہ ہے شایان بھائی سکسٹی جی سکسٹی سکسٹی نمبر والا ڈبا کھولیں گے سیونٹی سکسٹی نمبر والا ڈبا کھولوائیں گے مائک دے ان کو سکسٹی نمبر کا پہنچے 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 سکسٹی نمبر کا ڈبا کیوں کھولوانا ہے بجا جی وہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں بھائی ان کے بولنے پر مشورہ ضرور کرنا ہے آپ نے کرنا وہ ہے جو آپ نے کرنا ہے کیونکہ جواب آپ نے دینا ہے ہمزا بھائی کہہ رہے ہیں ہندرٹ کھولوالے فورٹی سکسٹی نمبر والا ڈبا کھولوالیا ہے سکسٹی نمبر والا ڈبا کھولوالیا ہے یا تو نمبر سکسٹی پلس ہوں گے یا سکسٹی مائنس ہوں گے سوال نمبر گرا ہے فائف پانچ نمبر کے پاؤس سے سوال چمک تو باتی سے آتی ہے نا اچھا وہ گلیٹر کہہ رہے ہیں گلیٹر اچھا گلیٹر والی چمکیلی چیز نہیں پہن سکتے تو مرد گھڑی نہیں پہنتا ہے یہ بھی تو چمک رہی ہے انگوٹھی پہنتا ہے وہ بھی تو چمکتی ہے ہاں جی بٹن لگاتا ہے اگر اس پہ بھی نگینہ لگا ہو تو وہ بھی چمکتا ہے آپ نے کپڑوں کی بات کی ہے ہم نے کپڑے کی بات کی ہے چمک والا کپڑا اگر مرد پہننا چاہے تو شریعت اسے منا نہیں کرتی ہے لیکن اگر وہ کپڑا ریشم کا ہو تو پھر شریعت منا کرتی ہے صحیح ہے تو ریشمی کپڑا مرد کے لیے حرام ہے ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے جناب اور اس کی خاص مقدار ہے مرد ہنڈیڈ پرسن رہشم کا کپڑا نہیں پہن سکتا یہ حرام ہے غلطی ہو گئی ہے جناب ستر نمبر مائنس ہوں گے ٹیم لیاری اللہ اکبر اللہ اکبر چلیں جناب پہلے پچاس مائنس کروائے ہیں اب ستر مائنس کروائے ہیں اس لیے نمبر لیے تھے کیا کیا واپس کر دو آپ لوگ چلیں جی بڑھیں جی کون آئے گا جی عدنان بھائی یا حسنین بھائی کون آئے گا عدیان بھائی آئیں گے آجائے عدیان بھائی کتنے نمبر والا ڈبا کھلوائیں گے سیونٹی 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 والا کیوں ہمیں یقین ہے کہ ان کا جو فائیو نمبر تھا وہ ہار تھا تو کیا پہ تھا ہمارا آسان ہو آپ کو یقین ضرور ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے سوالات شفل کی ہیں ہمیں بھی یقین نہیں ہے کہ کس میں آؤٹ آف سرے بس ہے اور کس میں سرے بس والا ہے انٹی نینٹی اب آپ سو سمجھ کے ڈبا کھلوائیں صرف ون ٹوئنٹی پوائنٹس کا فرق ہے ان کی جگہ اس کو بھیج سکتے ہیں ان کی بھی باری آئے گی ان کی بھی باری آئے گی ہاں جی پہلے آپ آ جاتے ہیں آجائیں پہلے آپ آجائیں جی جی کتنے نمبر والا ڈبا کھلوائیں گے سکور کب ہو جائے گا سکور تھوڑا سا بڑھ سکتا لیکن ابھی بڑھانا ہے نا آپ لوگوں کو سکور جلدی بڑھ سکتا ہے جلدی بڑھ سکتا ہے تو نائنٹی کھولیں ایٹی کھولیں اس میں رسک زیادہ ہوگا تو سیونٹی میں بھی رسک تو ہے ہی رسک ہے لیکن تھوڑا سکھو میں اگر آپ دیکھیں سیونٹی پوائنٹس کا مثال کے طور پر مائنس سیونٹی ہوتے ہیں تو شاید پھر آپ کو چانس نہیں ملے گا اس وقت آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں مرزی آپ کی ہے بڑھ سکتے ہیں مرزی آپ کی اپنی مرزی بڑھ سکتے ہیں ایٹی نائنٹ 90 کو لاؤ جیت کا دبا ہے خوالو بھائی اپنے نام 70 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 80 80 80 نہیں سوچ لو اللہ 80 80 80 اپنیٹیم کی پاوس سے Selang 80 نیچے شابش 8 نمبر میرے پاس آ چکا ہے 40 نمبر 60 پوش پوائنٹس ڈنگر اب ٹیم ملیر کی نظریں ہیں محمد حسنین پر جواب حسنین نے دینا ہے سوال کونسی چیز کھانا اور پانی دونوں کے قائم مقام ہے وہ کونسا کھانا ہے یا کونسی چیز ہے جو کھانا اور پانی دونوں کے قائم مقام ہے یعنی وہ کونسی چیز ہے جسے کھایا جائے یا پیا جائے تو کھانے کا اور پانی کا دونوں کا فائدہ دیتی ہے کونسی چیز کھانا اور پانی دونوں کے قائم مقام ہے جلدی کیجئے نیبو زور سے مایک میں بولو نک جائے نک جائے نیبو کیا نیبو نیبو یہ نیبو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو نیبو اللہ اکبر چلیں جی یہی مسکرہ ہٹیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ماحول بھی فرینڈلی رہے اور سوالات کے جوابات بھی ہم سیکھتے رہیں کھانے اور پانی کے کائی مقام لیمو کیسے ہو سکتا ہے یہ ذرا سمجھیں جی زمزم ہے میری خیال سے زمزم بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں زمزم لیمو کیوں ہو سکتا ہے مجھے ذرا وہ کریں لیمو کھانے میں دلتا ہے آپ کو میں نے اتنی وضاحت دی حالکہ اتنا سوال آسان ہوتا نہیں ہے کہ وہ کون سا کھانا یا پینہ ہے چیز کہ جس کو کھانے اور پینے سے دونوں چیزوں کی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں طاقت ملتی ہے کھانے کا بھی حاصل ہو جاتی ہے اور پینے کی بھی طاقت ہو سکتی ہے ہم بدا سکتے ہیں جس کو ہم کھانا بھی کہ سکتے ہیں اور پینہ بھی کہ سکتے ہیں تقریبا لوگ وہے ملک دودھ اللہ کی بہترین نعمت ہے غلطی ہو گئی ہے جناب ایٹی نمبر مائنس ہو گئے ہیں ٹیم ملیر کے باری ہے ٹیم لیاری والوں کی ٹیم لیاری والوں کس کو بھیجیں گے نہیں عمر بھائی عمری بچے ہیں چو ہنڈیڈ پوائنٹس کا فرق ہے جناب ٹھرٹی کھولیں بھائی نائنٹی نمبر کا ڈبا کھولو اللہ اکبر بلکل مشورہ نہیں کوئی بات نہیں بلکل آ کر تیس نمبر کا ڈبا کھول لیا ہے جناب چھٹے چھے نمبر کا سوال ہوگا دکھائیے اپنی ٹیم کے پاؤچ سے سوال نکال کر لائیے اب تک اس راؤنڈ میں ٹیم لیاری نے کوئی نمبر گین نہیں کیا سوال آسان آگیا ہے رمضان شریف میں ادا کی جانے والی فرض عبادت کونسی ہے روزہ روزہ جواب درست دیا ہے جناب آخری ڈبا کھولوانے کے لیے بلوائیں گے ہم ٹیم ملیر سے ادیان ادیان بھائی کو جی ادنان بھائی آ جائیں ادیان بھائی ادیان نائنٹی کھولو نائنٹی میں پھر لاز بھی نہیں سکتا ہے ہنڈرڈ کھولو ہنڈرڈ ہنڈرڈ تو ختم ہو گیا نا ہنڈرڈ ہے آپ کے بس نہیں ہے ہنڈرڈ ہو گیا ہماری ٹیم کا نائنٹی 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 نمبر کا ڈبا کھولا ہے جناب سات نمبر کا سوال ہے ٹیم بی کے پاؤچ سے ہم سات نمبر والا سوال نکال کر لائیں گے اور آپ سے سوال ہے بتائیے وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے درد سر ہونے پر شکرانے میں چار سو رکاعت نفل ادا کیا حضرت فتح حضرت فتحہ بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دوسرے دیا ہنگرام سبحان اللہ ٹیم ملیر نے نائنٹی پوائنٹس آخری سوال کے جواب میں بنا ہے پہلے بھی کہتا رہا کہ نائنٹی نمبر کا ڈبا کھولوا لو میری بات نہیں مانی آپ لوگوں نے مقابلہ انٹرسٹنگ رہا ایک بار چانس آیا کہ ٹیم ملیر تری ہنڈرین فورٹی پوائنٹس والا فرق نکال سکتی تھی اور یہ انبلیویبل تھا اور ٹیم لیاری نے بھرپور آپ کی مدد کی سپورٹ کی اتنے نمبر مائنس کروا ہے کہ آپ کو قریب کیا لیکن بالآخر ٹیم لیاری نے آخری راؤنڈ کا مقابلہ جیت لیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور بتاتے ہیں کہ آخری راؤنڈ میں ٹیم لیاری نے کتنے نمبر لیے ہیں اور ٹیم ملیر نے کیا اسکور بنایا ہے ٹیم لیاری نے اس راؤنڈ میں نمبر بنائی نہیں بلکہ مائنس کروائے ہیں اور آپ کا مائنس اسکور رہا مائنس نائنٹی اللہ اکبر یوں ٹیم لیاری کا ٹوٹل اسکور رہے گیا ٹوائلف ہنڈرڈ پوائنٹ اور ٹیم ملیر نے اس راؤنڈ میں حاصل کیے ون ہنڈرین ٹین پوائنٹس اور یوں آپ کا ٹوٹل اسکور ہو گیا ون تھاؤنڈ سکسٹی پوائنٹس مہار اللہ چلیں جی اسے کے ساتھ ہمارا آج کا یہ مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا رن ارپ ٹیم کے لیے خوبصورت سے تحائف بھی ہوں گے سیٹیفیکٹ بھی ہوگا اور ٹیم لیاری کو مبارک ہو آپ نے اپنا نام سپر سکھ راؤنڈ کے لیے کالیفائی کروا لیا ہے جی مہار اللہ بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ شائننگ اسٹار ہیں کوشش کریں مزید دین کا علم حاصل کریں دین کی معلومات حاصل کریں اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں خوب برکت احتاف فرمائے آپ کے صدقے ہمارے بھی علم و عمل میں برکتیں دیں چلیں جی آجائیے محمد ادیان محمد حاشر محمد حسنین آجو میرے بیٹا آجو توفہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا تینوں سٹوڈنٹ کے لیے توفہ ہوگا اور ہم جیتنے والی ٹیم کو توفہ نہیں دیا کرتے بلکہ صرف آپ کو سپر سکس راؤنڈ کا کالیفائیڈ سیٹفیکٹ ملے گا آپ کو مبارک ہو آپ نے کالیفائی کر لیا ہے سپر سکس راؤنڈ محمد حسن ماشاءاللہ مبارک ہو اگلی بار مزید اچھی تیاری کر کر آئیے گا جی محمد شایان ماشاءاللہ جی عمر ادنان ناظرین ہمیں دیجئے اجازت آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم سیم چینل لیکن نئے انداز ہوگا نئی مسکرات ہوں گی نئے سوالات ہوں گے نئی ٹیمز ہوں گی تو انتظار کیجئے گا کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم زیرو زبائی بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا